اسلام علیکم ویورز اس میں عمران خان اور اپنے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سی ایس ایس کے ڈروپ راؤن منیوز کہ بیسکلی ہم سی ایس ایس میں ڈروپ راؤن منیوز کس طرح بنا سکتے ہیں سی ایس ایس جو بیسکلی ہمارے پاس کیس کیڈنگ سٹائل شیٹ ہے اور جو کہ ہم ویب سائٹس اور ویب پیجز کو سٹائل شامل کرنے کیلئے ہم سی ایس ایس یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ویب پیجز جو ہمارے پاس ان میں فارمیٹنگ کے لئے بھی ہم سی ایس ایس کو ہی یوز کرتے ہیں تو اپنے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سی ایس ایس کی کچھ ایڈواز فیچر جو کہ سی ایس ایس 3 ہے اس کے ان کے ٹیکس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے ایک ڈروپ راؤن منیو بنائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایک ڈروپ راؤن منیو ہوتے کیا ہے یہ میری ویب سائٹ ہے بیوٹرم کمپیٹر انجینرنگ یہ ہمارے پاس جو منیوز میں جو لنکس دیئے ہوئے جب ان میں میں کرسر لے جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کہ ڈروپ راؤن منیو اوپن ہو جاتا ہے جس میں مزید ہمارے پاس لنکس ایڈ ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈروپ راؤن منیوز میں آ جاتے ہیں اچھا جی تو پہلے ہمارے پاس سی ایس ایس میں اتنی فنکشنیلیٹی نہیں تھی کہ وہ ڈروپ راؤن منیو بنا سکے یا ایڈوانس فیچرز اتنے نہیں تھے سی ایس ایس میں پہلے ہم جاوا اسکرپ کی جیکیوری میں جو ہے ہمارے پاس جو کہ جاوا اسکرپ کی لیبریری ہے وہاں جا کے ہم ڈروپ راؤن منیوز بناتے تھے لیکن اب چونکہ ہمارے پاس سی ایس ایس تری جو کہ سی ایس ایس کا ایڈوانس مجرن ہے وہ آ چکا ہے تو اس نے ہمارے پاس اس نے ہمارے کام کو کافی آسان کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈروپ راؤن منیو بھی بنا سکتے ہیں ایک سٹریلش سا خوبصور ارسام ڈروپ راؤن منیو اپنی مزید سے بنا سکتے ہیں تو اپنے کام کو باقید آغاز کرتے ہیں اور ہم نوٹ پر بلس بلس اسٹ اوپن کرتے ہیں کوڈنگ کے لیے نوٹ پر بلس بلس تو ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم جو ڈروپ ڈاون منیو بنا رہے ہیں اس میں ہم جو سی ایس ایس کریں گے وہ انٹرنلی یوز کریں گے ایکسٹرنلی یوز نہیں کریں گے سب سے پہلے تمہیں سیمپل سے بلوکز بنا لیتا ہوں اسٹی ایمل کے یہاں پہ ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے لہذا آپ ٹائٹل دیں نادیٹ سب کوئی ہو میں نہیں دے رہا ہے آپ ٹائٹل یہاں پہ آپ بوڈی کو بن کر لیں اٹھل محکا ہوں اچھا جی تو سی ایس ایس کو یہاں پہ انٹرنلی یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی ہمارے پاس پیج ہے اس میں میں سی ایس ایس کے ٹیکس بھی ڈسکس کروں گا اور اہتی ایمل کی جو میں نے بوڈی بنا لی اس کے اندر میں جو اسٹائل کا ٹیک ہے اس میں میں سی ایس ایس کے ٹیکس کو ہمیں ڈسکس کروں گا اور اور pillasses بناؤں گا css میں تو اس ایک ہی page میں میں یہ سب کام کروں گا اب externalی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے external یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ایک new file ہے یہاں پر externally میں جو صرف css کی جو ہے وہ classes بناوں اور css کے text کو میں discuss کروں css کے text میں there use کروں اور اسے میں save کروں گا dot css extension کے ساتھ کوئی بھی نام دے دے name dot name dot css یعنی کہ کوئی بھی نام دے کیوں اسے extension css دیں گے کیونکہ externally ہم use کر رہے ہیں اور اسے یہاں پہ آکے اس کا ایک ریلیشن بنا لیں گے ریلیشن ہم کس طرح بنائیں گے یہاں پہ آکے لنک آریل آریل اوکے لنک آریل ایکوال ٹو یہاں سے آپ نے اس کو دینا ہے سٹائل شیٹ اس ٹی وائی ایل ای ایس میسی ہے اوکے جی اسٹائل شیٹ اپنے دینے دینا ہے اور یہاں سے ایچ آری ای ایف ایکوال ٹو یہاں پہ جو آپ نے ایکسٹرنل ایک فائل بنانے کی سی ایس ایس کی یہاں پہ جو بھی آپ نام دیں گے وہ نام یہاں پہ لکھیں گے ڈوٹ سی ایس ایس کی ایکسٹینشن کے ساتھ یہاں پہ اپنے کومہ بھی دینا ہے اور یہاں پہ آکے اپنے سے کلوز کر لینا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے css کو آپ نے ایکسٹرنلی یہاں پر یوز کیا صرف آپ css کی جو ٹیکس ہوں اور ڈسکس کریں گے اور html کے پیج میں آکے یہ ریلیشن آپ بنائیں گے اور اسے ایمیٹ کریں گے html میں تو یہ تو ہمارے پاس ہو گیا css ایکسٹرنلی یوز کرنے کا میتھڑ اب چونکہ ہم یہاں پر css انٹرنلی یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو بہتر اینوائی مل سکے آپ لوگ کام بھی آسان ہو سکے ہمارا اس وجہ سے میں یہاں پر انٹرنلی یوز کر رہا ہوں css کو html میں تو اپنے ہیڈ کے سیکشن کی بعد میں یہاں پر ایک ٹیک یوز کروں گا جو کہ اپنی پچھلی ویڈیو اپنی فرسٹ ویڈیو سے میں سٹارٹ یوز کرتا ہوں وہاں رہا ہوں یہ سٹائل کا ٹیک سٹائل ٹائپ میسج ہوں گا ٹیکسٹ سلیش سی ایسس یہاں پہ آکے سپن کروں گا سب سے پہلے میں سے سیف کر لیتا ہوں اسے میں ٹیکسٹوپے سیف کر لیتا ہوں ڈروپ ڈاون مینیو ڈاٹ چونکہ پیج ڈی ایمیل کے ہے تو ایکسٹینشن ڈی ایمیل کی ہوگی ڈی ایمیل ڈی ایمیل ٹیکسٹینشن ڈی ایمیل اچھا جی تو ہمارے پاس ہی پیج سیف ہو چکا ہے اور اب ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے ڈے وہ ہمارے پاس یہاں پہ تھی اچھا جی اب ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اب بوڈی کے سیکشن کے بعد میں میں یہاں پہ ایک ٹیک یوز کروں گا ڈی آئی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی اب چونکہ ڈڈاون منیوز کے لیے میں نے کیا کرنا ہوگا میں نے ان آڈرڈ لسٹ اور آڈرڈ لسٹ کے پہلے ٹرن کو فالو کرتے ہوئے میں ایک ڈروپ ڈاون جو منیو ہے وہ بناوں گا یو ایل اور آئی ایل کے جو ٹیکس ہمارے پاس آڈرڈ لسٹ اور ان آڈرڈ لسٹ کے جو پہلے ٹیکچر ہے انہی کے طرح میں ایک ڈروپ ڈاؤن جو منیو ہے اس کا پہلے سٹیکچر بناوں گا اور اس پہ مختلف کلاسیز یوز کروں گا لنکس ایڈ کروں گا سٹارٹ کرتے ہم یہاں سے میں ایک ٹیک یوز کروں گا یو ایل کا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کا کونسپٹ دیتا چلوں ویسے تو پچھلی ویڈیوز میں ان کا ایک الک میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں صرف میں نے یو ایل اور آئیل آ 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 اگر امیس ورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں ساتھ میں ون ٹو ٹری سمتھنگ اس طرح آ جاتا ہے یا کوئی سٹائل یہاں پہ آ جاتا ہے تو بسکلی ہمارے پاس آہ انوڈرڈ لسٹ ہے ہمارے پاس تو یہ ہم ڈسکس کریں گے بسکلی ہمارے پاس ایک سٹیکچر ہے اور ڈرومڈاون منیو بنانے کا تو یہاں پہ میں نے ایک یو ایل کا ٹیک یوز کیا یو ایل کے ٹیک کے بعد میں ایک یہاں پہ آہ انوڈرڈھے یو ایل کے ٹیک کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ الائیک ٹیک اس کرنا ہے آہ سب سے پہلے میں یو ایل کthe preparoqueοι کروں کیونکہ باد میں پھلے جاتا ہوں کلوز کرنا اور پھر بندہ الہرڈ رون تھا گرتا ہے اچھا چھئی یو ایل کے بعد میں نے آپ ایک الائیک سٹارٹ کرنا ہے اس الائیک کو بھی میں یہاں پہ اوکے جی الائی کے بھی میں نے کلوز کر دیا اچھا جی اب کرنا کچھ یوں ہے کہ میں نے الائی اور یہاں پہ ایک لنک میں ایڈ کروں گا ڈمی لنک ایڈ کروں گا تاکہ ایک منیو ہمارے پر بن چکے جائے ڈروپ ڈاؤن ڈرمی لنک کیلئے کیا کرنا ہوگا مجھے ڈرمی لنک کیلئے مجھے یہاں پہ ہیش لگانا ہوگا پھر اس ہیش کو بعد میں آپ اس ہیش کو بعد میں آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کوئی بھی نام دیکھیں لائک اگر آپ نے پیج بنا ہے کونٹیکٹ کا تو کونٹیکٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمل اس ہیش کی جگہ پہ آپ کونٹیکٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمل کا پیج رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی پیج آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس ہیش کے ہیش کو ریپلیس کر کے تو میں آپ پہ دمی لنک ایڈ کر رہا ہوں اس لئے میں نے آپ پہ ہیش شوز کیا اور یہاں پہ میں اسے نام دیتا ہوں ویب ویب ڈیزائنگ کا اس ڈمی لنک کو یہاں پہ میں اے کلوز کر لیتا ہوں اچھا جی اس لائی کے بعد میں ایک اور یو ایل کا ٹیگ یوز کروں گا اور اس یو ایل کے ٹیگ کے اندر میں ایک اور لائی کا ٹیگ یوز کروں گا اب یہ میں کیوں یوز کر رہا ہوں یہ میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس لائی کے اندر جو میں نے یوز کیا یہاں پہ ایک اور لنک میں یوز کروں گا اے ایج آر ای ای ایف ہیش اور ہیش کے بعد میں یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایش ٹی ایم ایل اور یہاں پہ اس لائی کو بھی میں کلوز کر لیتا ہوں میں سے کوپی کر لیتا ہوں ٹو ٹری فور میں سے نام چینج کر لیتا ہوں ان کے سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ ٹری ٹری بیوور اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی اس کے بعد ہم نے کیا کرنے یہ جو یو ایل کا ٹیک میں نے سٹارٹ کیا تھا اس سے بھی میں اپ اینڈنگ کر لیتا ہوں یو ایل کنٹرل ایس کنٹرل ایس کنٹرل ایس کی بات جو ہمارے پاس ہی پیج ہے اسے میں ہوں بند کر لیتا ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ ٹیک مسنگ تھا کہ کنٹرل ایس اچھا جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویب ڈیزائننگ ہے اور اس کے نیچے جو ہمارے پاس اس کو ہم پروگرامنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ نیسٹڈ جو ہمارے پاس یہ لنکس ایڈ ہیں ہاں پہ یہ ہمارے پاس ایس ڈی ایمل سی ایس ایس جاوا اسکیپٹ اور ڈریم ویور ہے اور اس کے ساتھ جب یہ میں ان کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اسے اس کے ساتھ جو آپ کو یہ راؤنڈ راؤنڈ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس یہ اس جو یو ایل کے ٹیک ہم نے یوز کیا تھی یو ایل اور آئیل انہی کی وجہ سے یہ ہم ریموف کر لیتے اچھا جا یہاں تک تو ہمارے پاس یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ میں آپ ایک کلاسیز بنا لیتا ہوں کلاسیز میں بنا لیتا ہوں اور کلاسیز میں کہاں بناوں گا کلاسیز میں بناوں گا اس اس ٹائل کے ٹیک کے اندر اچھا جی اس ٹائل کے ٹیک کے اندر میں اہا پہ ڈوٹ مینیو بارت میں ایک کلاس منائی ڈوٹ ڈوٹ یہ نہ کیوں شو کر رہا ہے اوکے جی ڈوٹ مینیو بار کی میں نے ایک کلاس یہاں پہ ڈوٹ اچھا جی ڈوٹ مینیو بار کی میں نے ایک کلاس بنائی اور اس کلاس کو جو میں پروپرٹیز دوں گا وہ میں یہاں پہ سے پیٹنگ میسے دے دیتا ہوں ڈوٹ ڈوٹ اور ڈوٹ 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 فورٹی پکسر اب جو ہمارے پاس ہے یہ جو ڈی آئی وی ہے میں نے آپ ایک ڈی آئی وی کا ٹیک کلوز نہیں کیا اچھا یہ جو ڈی آئی وی ہے یہاں پہ آگے میں سے کال کروں گا سوری کلاس کا نام ہمارے پاس ہے منیو بار کنٹرل ایس یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ سے تھوڑا سا یہ ہمارے پاس لنک آگے اس نے مووز کیا کیونکہ میں نے آپ اسے مارجن لیفٹ اسے دیا تھا فورٹی پکسل اس کے بعد میں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ کچھ مزید کلاسز میں بنا لوں گا جو یہاں پہ میں نے یوز کیے تھے لنکس یوز کیے تھے الائی کا ٹیک یوز کیے تھے یو ال کا یوز کیے تھے ان کے لئے میں ایک الگ الگ ایک کلاس یوز کروں گا ان کلاسز کو پھر ہم کمپاؤنڈ کلاسز کریں گے کیونکہ کلاسز بھی انہی سے ریلیٹڈ ہوں گی تو ان کا کمپاؤنڈ کلاسز وہ اس کی کمپاؤنڈ کلاسز ہمارے پاس ہوگی ڈوٹ مینیو بار اور یہ ہمارے پاس ہے یو ال کے لئے اور یو ال کے لئے میں نے آپ اسے کیا پروپرٹیز دینی ہے میں اسے پروپرٹیز دیتا ہوں پیڈنگ میں سے دیتا ہوں زیرو پکسل اور ایم ایم اے آر مارجن میں سے دیتا ہوں مارجن بھی میں سے دیتا ہوں زیرو پکسل کمپاؤنڈ کلاسز سے بار بار کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ریفریش کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہی بلکل ایک ہی اس میں سیکونس میں آ چکے ہیں ہمارے پاس لنکس اچھا جی اب ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ کال کلاس میں بناوں گا لائی کے لئے ڈوٹ مینیو بار لائی اس میں کیا پروپرٹیز میں ڈیفائن کروں گا یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ جو لسٹ کے جو سٹائلز ہمارے پاس کیون ہیں یہ راؤنڈ راؤنڈ تو انہیں میں نے ختم کرنا ہے اس کیلئے میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک پروپرٹی ڈکلیئر کروں گا لسٹ لسٹ اسٹائل کے نام سے اسے میں نن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں فلوٹ یوز کروں گا فلوٹ میں کہتا ہوں لیفٹ یعنی کہ جو لنک سے ہمارے پاس وہ فلوٹ میں لیفٹ سائیڈ کی طرف آ جائے اچھا جو یہاں پہ میں اسے پوزیشن میں اسے کہتا ہوں کہ ریلیٹیف پوزیشن ریلیٹیف ہو یعنی کہ جو بھی پوزیشن ہم دیتے ہیں آپ بعد میں آنے کہ اس پوزیشن کے پروپرٹیز کو آپ یوز کرنا چاہے تو اس لئے ہم اس کی پوزیشن کو ریلیٹیف کرتے ہیں یعنی کہ اس کی یہ جو پوزیشن ہم نے دی ہے اس کی پروپرٹیز کو اگر ہم بار میں یوز بھی کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں اس وجہ سے میں ادا سے ریلیٹیف تھی ہے اوکے جیسے میں کنٹرول ایس کر کے سیف کر لے تو اب یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ سارے ہمارے پاس فلوٹ میں آ چکے ہیں چونکہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمیل تھا ایش ٹی ایمیل کے بعد سی ایس 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 کی بات جاوا اس کیپٹ اس کے بعد ڈریمیور تھا ہم نے یوز کیے تھی ہم نے یہاں پہ ہم نے بی آر کا ٹی ایج نہیں کیا اس وجہ سے ہمارے پاس به یہاں سپائز بھی نہیں آ رہی ہے اور ہمارے پاس جہ جو راؤنڈ تھے ہماریں پاس جو سٹائل جو ہمارے پاس غیرہ ہمارے پاس ختم ہو چکے کیونکہ ہمارے پاس ہم لسٹ اسٹائیل listenerה پھم دیا تھا ایک اور میں ایک کلاس بناوں گا وہ کلاس میں بناوں گا اے کے لئے وہ کلاس میں بناوں گا اے کیلئے اے بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے اے ہمارے پاس اینکر ٹیکسٹ ہے اس کو اس اینکر ٹیکسٹ کو میں لنک دوں گا وٹ میں سے دیتا ہوں ون تھارٹی ان کے جو لنکس ہیں لنکس کا ہمارے پاس بیہیوئر کیا ہونا چاہیے وہ ہم اس اینکر ٹیکسٹ میں ہم ڈیفائن کریں گے تو اس کا میں نے وٹ دیا ہے ون تھارٹی پیکس اس کی میں ہائڈ دیتا ہوں height میں سے دیتا ہوں 30px اور یعنی کہ میں اسے blocks میں display کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں display دوں گا block یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ display block دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پاس کیا changes ہوئی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس پی آ چکی ہیں اور ہمارے پاس display block اچھا جی block تو ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن اس کی properties سے بھی تک ہم نے define نہیں کی block کی ہم نٹس آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے ہم یہاں پہ یہ جو underline ہے text کی یہ by default ہمارے پاس links میں آ جاتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے لئے text declaration جو ہے میں style declare کروں گا اسے میں یہاں پہ none کروں گا control s یہ links کے نیشے جو underline تھی وہ ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے اچھا جی اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو links ہمارے پاس links کا جو color ہے وہ blue ہوتا by default اس color کو بھی ہم change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ color black ہو ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جو link color ہے وہ ہمارے پاس black ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں آپ اس کو background بھی دے سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے اسے brown دینا ہے background control s تو یہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ brown آ چکا ہے اس کا جو background ہے اس کے بعد میں اسے border یہاں سے دوں گا تو border border میں سے کتنا دوں گا یہاں پہ border میں سے دیتا ہوں two pixel two pixel solid white solid white solid white ہم یہاں تک check کر لیتے اسے control s اور اس کے بعد جو links ہمارے پاس ہیں ان کو ہم center میں کر لیتے ہیں جو text links کے اوپر نمبر پاس given ہے ctrl s center میں ہمارے پاس text آ چکا ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس text ہے یہ بہت بہت ہی زیادہ اوپر ہے اس کے لیے جو ہم نے یہاں پہ let's see جو ula ہمارے پاس یہاں پہ ہم یہاں پہ میں سے line height دے دیتا ہوں line height suppose میں سے 30 pixel دیتا ہوں تو اب دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ بالکل منٹ بھی آ چکے ہمارے پاس لیں تو video length کافی زیادہ ہو چکے ہمارے پاس تو آج کے اس drop down menu تھا جو part 1 تھا اس میں تنا ہی تھا انشاءاللہ جو مزید ہیں وہ ہم next video میں ڈسکس کریں گے کیونکہ video length بہت ہی زیادہ ہو چکے تو خوبصو کیا تک سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگوں کو next video تک اللہ حافظ اللہ حافظ